لوگ نعرے لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑھاؤ میں کہتا ہوں تم ڈھکوچ لو کے نعرے لگاتے ہیں اور اس کائنات میں سب سے پہلے اس نعرے کو لگانے والا اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا چاند ہے اور ایسے نہیں میرے نبی نے بیٹیوں کو بچا کے دکھا ہے تم نے سب نے دیکھا سب نے تاریخ پڑھنی ہیں سنی ہیں جب جانے کائنات اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کیا حالات تھے ایک باپ نا باپ اپنی بیٹی کے گردن پر پیر رکھ دیتا تھا اس کی زبان باپ باپ کہہ کے باہر نکل جاتی تھی ظالم باپ کو نا وہم نہیں آتا تھا اور وہ باپ باپ کہتے نا اس کی زبان باہر نکل جاتی تھی اور اسی عالم میں وہ دنیا سے چلی جاتی تھی اتنا ڈینجر دور اتنے حالات خطرناک جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میرے آقا نے فرمایا یہ بیٹی ہے تمہارے لئے زحمت نہیں ہے یہ بیٹی ہے تمہارے لئے رحمت ہے میں سچ بات کرنے لگاؤں جن کے گھر میں بیٹی ہے نہیں ہوتی ان کے جو آنگن ہوتی سونے ہوتی ہیں اور کبھی دیکھو جب یہ بیٹی ہے جوان ہو کے جب اپنے گھر چلی جاتی ہے تو قسم خدا کی اس گھر کو سونا کر جاتی ہے ایسے لگتا یار جسے گلاب کا ایک پھول ہمارے آنگن میں کھل راتا چلا کہاں گیا ہو اس باپ کے کلیجز سے پوچھو اس ماں کی محبت سے پوچھو جس دن یہ بیٹی رخصت ہو کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے اور بیٹیوں والے ہو تمہیں بہت لوگ بیٹی والے بیٹھے ہوں گے اگر اس بیٹی کو پتا چل جائے نا سسرال میں کہ میرا باپ بیمار ہے یا میرا بھائی بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے تو یہ دعا کرتی ہے اللہ اگر مجھے پر مل جائے تو میں اڑھ کے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھ لوں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لوں نوجوانوں میرا ملک بھر میں ہر جگہ پیرونی ملکوں میں میں نے یہی کہا ان بیٹیوں سے پیار کرو ان بیٹیوں سے محبت کرو انہیں محبت کی نظروں سے دیکھو گندی نظروں سے مت دیکھو یہ بیٹی ہے نا کبھی ماں کی شکل میں ہوتی ہیں کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہیں کبھی بہن کی شکل میں ہوتی ہیں مگر یہ بیٹی ہیں ان بیٹیوں کی قدر کرو اللہ ہم سب کو بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے